السلام علیکم میں نصیران آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ڈائریا اور پاکستان تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ایک بیش چھیڑی ہوئی ہے اور قومی اسمبلی سے ایک بل پاس ہوا ہے کہ وہ بل کیا ہے وہ بل ٹرانسجنڈر بل جو ایک جو پاس ہوا ہے سوشل میڈیا پہ ایک توفان برپا ہو گیا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے اور یہ جو بل پاس کیا گیا ہے یہ قلط بل پاس کیا گیا ہے تو یہ ٹرانسجنڈر بل آخر کیا ہے اور یہ اس بل کو لے کے کیوں ایک توفان سا کھڑا کر دیا گیا ہے اور یہ توفان آ گیا ہے تو اس بارے میں ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں حالیہ جو ٹرانسجنڈر ایک جو بل پاس ہوا ہے اس سے پاکستانی جو معاشرائی اقتدار ہے اس کو شدید نقصان پہنچے گا اور یہ جس کے جو نتائج بعد میں آئیں گے وہ بڑے تباکن نتائج سامنے آ سکتے ہیں ٹرانسجنڈر بل جو ہے جو ایکٹ ہے پروٹیکشن آف رائٹ ایک اس کو کہا جاتا ہے جو کہ دوہزار اٹھارہ کو ٹرانسجنڈر ایک اس کو کہا گیا تھا یہ قانون مسلم لیق نون کے دور حکومت کے آخر مہینوں میں پاس ہوا تھا جب شاید خاکان عباسی وزیراعظم تھے یہ ان چند قوانین میں سیکھتا جس کے حق میں حکومت اپوزیشن نے اتفاق رائے سے ووٹ دیا تھا جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان نے برپور احتجاج کیا لیکن اس کی بات نہ سنی گئے اور اس کی بات نہ سننے کے برابر ہی تھی کہ اس کی اگر بات کی جائے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے نکار خانے میں توتی کی آواز کس نے سنی ہے جب یہ قانون عدالت میں چیلن ہوا تو وہاں پہ وہ حقائق سامنے واضح ہو گئے جو پردہ نشین تھے آخر کیا ہو جائے کہ تمام اسلامی پسند جو ہمارے جو حلکے تھے وہ بھی تشویش کا شکار رہے اس میں کچھ تو ہے جس کی پردہ داری کی جا رہے کیا یہ بات اتنی ہی سارا ہے جتنی اس بل کے حق میں رائے رکھنے والے احباب بتا رہے ہیں ایسا نہیں ہے اس بل کے حوالے سے بڑی چالاکی کے ساتھ یہ پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ یہ قوانین تو صرف خواجہ سراعوں کے حقوق کے تحفظ کیلئے بنائے جا رہے ہیں جبکہ حقیقت میں یہ نہیں ہے حقیقت میں یہ یہ ہے کہ تیسری جن سے تعلق رکھنے والے شیریوں کے حقوقہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور اسے لوگوں کو ان کی کمیونٹی میں شامل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے جو دراصل ان کا حصہ ہی نہیں ہے اس بل کی شک نمبر تین اور اس کی زیلی شک نمبر دو کے ذریعے انتہائی جو قانون کی گئی ہے وہ قانون جو ہے وہ انتہائی ٹھیک طریقے سے وہ قانون نہیں کی گئے کبھی خطاناک قانون سازی کی گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی بھی شخص کی جنس کا تیین اس کی اپنی مرضی کے مطابق ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی مرد اٹھے اور اعلان کر دے کہ مجھ میں تو عورت والی حساسیت پیدا ہو چکے لہٰذا آج سے مجھے عورت سمجھا جائے تو نہ صرف اس کے دعوے کو قبول کیا جائے گا بلکہ اس کے مطلب اس کے دستاویزات یعنی شنفتی کار اور پاسپورٹ بھی جاری کیا جائیں گے اس طرح کوئی خانون یہ دعویٰ کرے کہ مجھے عورت لینا پسند نہیں تو اس کے دعوے کے مطلب مرض سمجھا جائے گا اسے مردوں کی صرف کے مطلب شنفتی کار دستاویزات جاری کیا جائیں گے اور شنفتی کار بھی جاری کیا جائے اس عمل میں نہ تو میڈیکل بورٹ کی پابندی آئیت کی گئی اور نہ اس کی نفسیات معاینہ کی شرط رکھی گئی انسانی جسم کے حوالے سے قرآن کریم کا واضح حکم ہے کہ کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے جسم میں ایسی تبدیلیاں پیدا کرے جس سے اس کی ساخت تبدیل ہو جائے کیونکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق انسان اپنے جسم کا خود مالک نہیں بلکہ یہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہوئی امانت ہے اور اس امانت میں اللہ کی طرف سے تے کردہ اصولوں کے مطابق ہی تصرف کر سکتا ہے تاہم میرا جسم میری مرضی والے طبقے کی خوشنودی کے لیے مذکورہ قانون کے تحت ایک سنگین غلط راستہ اختیار کیا گیا ہے جس کے سامنے کوئی رکاوک نہیں رکھی گئے اس طرح رحمت العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی عورتوں پہ لانت فرمائی ہے جو مردوں کا خلیہ اختیار کرتی ہے اور اسے مردوں پہ لانت فرمائی ہے جو عورتوں کا خلیہ اختیار کرتے ہیں لیکن ٹرانس جنڈر ایک کے ذریعے اس کی مکمل ازادی دے دی گئی ہے جنس میں تبدیلی کے اختیار اگر عوام کو دے دیا جائے تو نہ سے اسلامی تعلیمات کی واضح اور صریح خلاف وردی ہوگی بلکہ آئین پاکستان کی بھی سنگین خلاف وردی ہوگی اس قانون کے مطابق اگر عورتوں اور مردوں اپنی جنس کی تبدیلی کا کھلے اختیار دے دیا جائے تو پھر اس کے عمل درامت میں اتنی پیچید کے پیدے ہوں گی جن کا تصور ہی محال ہے مثلاً اگر کوئی عورت یہ دعویٰ کر دے کہ آج کے بعد وہ عورت نہیں بلکہ مرد ہے تو اس کے مطابق اس کو شناختی کا جاری کر دیا جائے گا تو پھر جائے دار بنس کی وراست کس فارمولے کے تحت تقسیم ہوگی کتنے لوگوں کا حق غزب ہوگا اور پھر اس کے بعد خاندانی خاندان میں رنجشہ پیدا ہو جائے گی اس کے ذمہ دار کونوں اس قانون کے ایک اور خطہ نائے پیل ہوئے کہ اس کے ذریعے ہمجز پرستوں کو فروغ ملے گا نون کے مطابق کوئی بھی مرد خود کو عورت کرا دے گا کسی بھی مرد سے شادی کر سکے گا یہی عورتوں میں بھی پیدا ہو سکتی اسی وجہ سے معاشرتی بگار کا ایک ایسا دروازہ کھولا جا رہا ہے جو معاشرتی کی بنیار حلاق کے رکھ دے گا ہم جنسوں کی عالمی تنظیم کی جانتے اس قانون کے حمایت پر لابن اس بات کا ثبوت